نمسکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم بات کروں گے ایک بہت سندر فلاورنگ پلانٹ کے بارے میں جس کا نام ہے جربیرہ جربیرہ پر کیسے ہم زیادہ سے زیادہ فول پائیں اور یہ پرماننٹ پلانٹ ہے پوری سال چلتا ہے میرے پاس چار پانچ چرپیرہ کے پلانٹ ہے جو میں پچھلی سال ہی لے کر آئی تھی اور ابھی تک بڑھیا فول دے رہے ہیں تو ایک بار اس کا فول کھل جاتا ہے تو پندرے دن کم سے کم چلتا ہے زیادہ تر ایسے پلانٹ ہوتے ہیں جیسے کہ گڑھل وغیرہ ایک دن ہی ان کا فول چلتا ہے لیکن ایسے پودھے بہت کم ہوتے ہیں جن کا فول کھلنے کے بعد پندرے دن تک چلتا رہے تو انہی میں سے یہ ہے اور اس کا فول اتنا سندر لگتا ہے اتنے سارے کلرز میں آتا ہے یہ تو اس پودھے کو تو ضرور ہمیں اپنے گارڈن میں لگانا چاہیے ابھی میں آپ کو اپنے جربیرہ کے بارے میں بتاؤں گی کیسے ان پر فول آ رہے ہیں اور دو تین اور ہے میرے پاس ان کو بھی میں کس طرح سے تیار کر رہے ہوں تو بہت ہی آسان ہے ان پر فول پانا آرام سے آپ پوری سال ان پر فول لے سکتے ہیں دیکھیں بیچ میں یہ پلانٹ ایسا ہو جاتا ہے جب اس پر فول نہیں رہتے ہیں اس پر جو سب سے بڑی جو پروبلم آتی ہے وہ پتیوں پر آتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی پتیاں خراب ہونے لگتی ہیں تو یہ فنگس کی پروبلم رہتی ہے تو ہمیں اس پر ہر ہفتے پندرہ دن میں تو کم سے کم جرور پنجسائیڈ سے سپری کرنا ہے اور جو بھی پتی ایسی ہمیں دیکھتی ہے وہ ہمیں ترنت کاٹ دینی ہے ورنہ ایک پتی سے دوسری پر اور تیسری پر یہ پھر ساری پتیوں پر ہی ہو جاتا ہے تو بھلے ہی پتی ایک دو ہی رہ جائیں لیکن یہ ہمیں کرنا جروری ہے کیونکہ کئی بار میرے ان پلانٹس پر صرف ایک ایک پتی ہی رہ گئی ہے میں نے ساری کاٹ دی تھی تو ابھی ان میں جو پتیاں آ رہی ہیں وہ ٹھیک آ رہی ہیں اور جو فنگسائیڈ سے ہم اسپری کرتے ہیں اس سے جو نئی پتی آتی ہیں وہ بھی بلکل صحیح آتی ہیں تو یہ ایک طرح کا روگ ہے یہ ہمیں ہٹانا بہت جروری ہے ابھی دیکھیں فنجی سائیڈ کی ڈیڑھ چمچ میں نے ایک لیٹر پانی میں ڈال دی ہے اور اس سے آپ اسپری کر سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا مٹی میں بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے بلکل فنگس سے بچا رہتا ہے یہ میں نے آن لائن مگایا تھی اس کا لنک میں ڈال دوں گی اورگینک ہے اور کافی اچھا یہ ریزلٹ بھی دے رہی ہے تو اس سے آپ اپنے سبھی پلانٹس پر اسپری کر سکتے ہیں تو پودھوں میں فنگس وغیرہ کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی اور پودھیں بہت اچھے سے چلتے رہیں گے تو آپ اسپری بوٹل میں کر کے اسپری کر دیجئے یا پھر اس طرح سے ہاتھ سے بھی پتیوں کو چھڑک چھڑکے پانی ساف کر سکتے ہیں آپ کی مرجی ہے میں بھی اسپری سہی کرتی ہوں لیکن آج میں ہاتھ سے ساف کر رہی ہوں اور تھوڑا تھوڑا مٹی میں ڈال دیں گے تاکہ میٹی میں بھی اگر فنگس کی پرابلم ہو تو صحیح ہو جائے اس کے بعد ہم فرٹلائزر دیں گے سیوڈ فرٹلائزر ہے یہ یہ میں نے آن لائن ہی منگایا تھا اور یہ بوٹل لگ بھگ چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں بیچ بیچ میں میں اس کو دیتی ہوں پلانٹس میں بہت ہی اچھا کام کرتا ہے یہ ایک لیرہ پانی میں بس تھوڑا سا ایک دو ایمل اس طرح سے ڈالنا ہے اور اپنے پلانٹس میں دے دینا ہے بیچ بیچ میں اگر ہم تھوڑا سا چینج کر کے فرٹلائزر دیتے ہیں تو پودھے بھی بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اور اچھا ہمیں ریزلٹ ملتا ہے تو پندرے دن میں ایک بار اس کو آپ جرور دیجئے اور اگلے پندرے دن میں آپ سرسو کی کھل والا جو فرٹلائزر میں نے بتایا ہے جس میں ہم سرسو کی کھل اور کمپوسٹ مکس کر کے فرٹلائزر بناتے ہیں وہ آپ دیجئے تو ریزلٹ ملنا نشط ہے بہت ہی اچھے فول آئیں گے آپ کو پندرے دن بعد ہی اپنے پودھے کی جو حالت ہے وہ بلکل بدلی ہوئی دکھائی دے گی اور پندرے دن بعد جب آپ اس کو دوبارہ فرٹلائزر دیں گے چاہے تو آپ یہی دے دیجئے سی بیٹ فرٹلائزر یا پھر آپ مسترڈ کے فرٹلائزر دے دیجئے تو دیکھئے پندرے دن بعد آپ دیکھیں گے بیس دن پندرے دن میں آپ کے جو پودھے ہیں ان پر کلیاں آنا سٹارٹ ہو جائیں گے ایک نیچے بھی آ رہی ہے دیکھیں چھوٹی سی تو اس طرح ایسے دو دو تین تین فول بھی اس پر کھلتے ہیں اور جو بھی آپ کو خراب پتی دیکھتی ہے وہ آپ کو ترنت کاٹ دینے دیکھیں دوبارہ سے اس پر یہ پتی خراب ہونے لگ گئی ہے تو ساری پتیاں بچی رہے اس لیے جروری ہے کہ اس کو ہٹ آ دیں پھر سے ہم اپنے پلانٹ کو اسی طرح ایسے پنجی سائڈ سے اچھے سے دھو دیں گے سپری کر دیں گے تو پتیاں کم بھلے ہی رہیں اس سے کوئی پروبلم نہیں ہے کلیاں آنی چاہیے فول کھلنے چاہیے ان پر تو اس لیے پنجی سائڈ تو اس کا ایک بہتی جروری چیز ہے خاص کر چربیرہ میں اور گلاب وغیرہ میں بہت زیادہ یہ پروبلم رہتی ہے پتیوں والی تو اس میں ہمیں کرتے رہنا چاہیے تو اس طرح ایسے اس کو بھی میں نے دیکھے دھو دیا ہے اور اب یہ کلیاں اگلے پندرے دن تک کھل جائیں گی تو ابھی ہم نے فنجی سائڈ کا یوز اس پر کر دیا ہے اب ہم اس میں فرٹلائزر دیں گے ہر پندرے دن میں آپ کو یہ کام کرنا ہے آپ مسترڈ کے فرٹلائزر دیتے ہیں تو اس میں کمپوسٹ بھی مکس کر لیجے ورمی کمپوسٹ تو وہ بہت ہی اچھا فرٹلائزر بنے گا اور پندرے دن بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پلانٹس پر فول کھل جائیں گے یعنی کی ایک سے ڈیڑھ مہینے میں آپ کو فول اپنے پلانٹس پر دکھائی دے جائیں گے اور نیچے سے اور چھوٹی چھوٹی کلیاں بھی آپ کو آتی ہوئی دیکھیں گی تو ایک ہی پودھے پر کئی کئی فول بھی کھلتے ہیں اس پر اور پوری سال اس کے فول چلتے ہیں تو اس کو دھوپ اچھی چاہیے جب سے میں ان کو اچھے دھوپ میں رکھ رہی ہوں تب ہی سے اچھے فول آ رہے ہیں تو دھوپ والا ہی یہ پلانٹ ہے چار پانچ گھنٹے دھوپ جرور چاہیے اس کو تو اچھی کلیاں آئیں گے اور یہ فنگس وغیرہ سے بھی بچا رہے گا یہ میرا دوسرا پلانٹ ہے اس پر تو دھیر ساری پتیاں ہیں اس کی بھی کچھ پتیاں ہٹا دوں گی زیادہ پتیاں کی کوئی جروت نہیں ہے ہمارے پودھے پر فول زیادہ آنے چاہیے تو کچھ پتیاں خراب ہیں وہ ہٹا دوں گی اور ایکسٹرہ بھی میں پتیاں ہٹا دیتی ہوں تو اس طرح سے تھوڑے تھوڑی پتیاں بھی آپ اپنے پلانٹ کی ہٹاتے رہیے کبھی کبھی اس پر بہت زیادہ پتیاں ہو جاتی ہیں اور دھوپ میں چار پانچ گھنٹے اس کو جرور رکھیں اور اس طرح سے ہر پندرے دن میں فنجی سائیڈ سے سپری اور تھوڑا تھوڑا مٹی میں بھی ڈالیں اور فرٹیلائزر آپ دونوں میں سے کوئی سا بھی دیتے رہیں دوسرے فرٹیلائزر کا لنک بھی میں ڈسکرپسن باکس میں ڈال دوں گے اور یہ جو فرٹیلائزر میں نے دیا ہے سی ویڈ اس کا بھی لنک میں ڈسکرپسن باکس میں ڈال دوں گے تو آپ یہ کام اگر کریں گے تو نشط ہی جربیرہ کے پودھوں پر فول کھلیں گے میں اپنا جو ایکسپینس ہے وہ ہی آپ کو بتا رہی ہوں امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک جرور کریے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی تھینک یو بائی